بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بیروپیوں فرادیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کریں آئے ناظرین ایک بڑی خبر ہے آپ کے حوالے سے الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہنزیب عالم نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کچھ لوگوں نے ہمیں کمنٹس کیا ای میلز کی کالز کی کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہنزیب عالم نے سات ہزار اکاؤنٹس بلاک کر دی ہیں ان اکاؤنٹس کو کیوں بلاک کیا گیا کون سی ایسی وجہات آگئی تھی کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہنزیب عالم نے سات ہزار اکاؤنٹس بلاک کیے ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر پونزی سکیم کے تحر چلنے والی کمپنیز کے متعلق آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کیا گیا اور دیکھ لیں کہ ابھی تک پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز آئی وہ ساری بھاگ چکی لیکن ایک واحد الہیات گروپ کا مالک جہنزیب عالم ہے کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہے کیا وجہ کہ کیا الہیات گروپ آف کمپنیز کا مالک جہنزیب عالم لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں کیا وجہ جہنزیب عالم ابھی تک پاکستان سے بھاگا کیوں نہیں کیا وجہ کہ جہنزیب عالم کے ساتھ جو کمیشن ایجنٹ منسلک تھے انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کی وجہات کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن جو بڑا اعلان ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ چیلنج بھی دیتے ہیں کہ جو بھی کمپنی آئے اگر اس کا فیزیکل پروجیکٹ ہوگا تو تاہر نصیر واش ٹائمز کی ٹیم ان کو ابلائج کرے گی لیکن یہاں پہ مالک آتے ہیں وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور کمیشن ایجنٹ بندر کی طرح ناشتے ہیں اپنا کمیشن وصول کرتے ہیں اور راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں جہنزیب عالم کی ناظرین بات ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ موٹی بزار ایک پروجیکٹ لائیا ہم نے اس کو ابلائج کیا اب ہمیں اطلاع یہ محصول ہوئی ہے کہ جانزیب عالم نے فیز ایڈ میں ایک چھے جو مرلے زمین ہے یعنی کہ چھے مرلے کے پانچ پلارٹ انہوں نے خرید لی ہیں اور وہاں پہ ملٹیپل سٹورز بنائی جارہے ہیں ان کے بلڈنگز بنائی جارہی ہیں اور اس حوالے سے اب کچھ دنوں تک بلکہ وہ تو بات کی بات ہے ابھی یہ بھی اطلاع محصول ہو رہی ہے کہ قطر اور دبئی میں الہیات گروپ آف کمپنیز انیگریشن کرنے جارہی ہے اپنے آفیسز کی لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں ناظرین کہ جن لوگوں کے سات ہزار اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں ان کی وجوہات کی ہیں وہ آج میں بتاؤں گا مجھے اس حوالے سے جب میری الہیات گروپ آف کمپنیز کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جانزیب عالم ڈیلیور کرنا چاہتا ہے لیکن جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو اب ہرڈلز کر رہے ہیں ان کی وجوہات کی ہیں صرف یہ وجہ ہے کہ جانزیب عالم نے ان کے اکاؤنٹس اس وجہ سے بلاک کیے کہ وہ فائف ایکس کے فرمولے کے اوپر پورا اتر چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے اگر ہزار پیا الہیات گروپ کے ساتھ انویسمنٹ کی تھی تو پانچ ہزار وہ وصول کر چکے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ جب نیا انویسٹر آئے گا تو اس کو نئی جگہ پہ زمین بھی دی جائے گی یا جو بھی اس نے شاپ وغیرہ خریدنی ہے یا جو بھی شاپ وغیرہ لینی ہے کوئی فلیٹ وغیرہ لینا ہے تو لازمی بات ہے جانزیب عالم اگر پیسے لے گا تو اس کو بھی اس کا رینٹل اپریسیشن پرمند دے گا تو جو سات ہزار اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان لوگوں کے کاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں کہ جس نے اگر لاکھ رپیہ لگایا تھا تو پانچ لاکھ رپیہ وہ وصول بھی کر چکا تھا یہ تو ہوگی سات ہزار اکاؤنٹس بلاک ہونے کی بجوہات اب جو بڑا اعلان ہے بڑا اعلان یہ ہے کہ جانزیب عالم کیونکہ آلریڈی دیکھیں ہمیں کچھ لوگوں نے کہا وہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں ہم نے بھی کام کیا لیکن وہ جو نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں اس نے اس کو مرج کیا ہوا ہے اپریسیشن کے اوپر یعنی کہ آپ اگر جانزیب عالم کے پاس انویسمنٹ کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ یعنی کہ اس کا بیریہ ٹاؤن فیز ایڈ میں بھی پروجیکٹ ہے کراچی میں بھی کچھ پلوٹس وغیرہ ہمیں شنید ہے ابھی تک ثابت نہیں ہوا لیکن ہمیں اطلاع محصول ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ملٹیپل سٹور کھولا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو انویسمنٹ لی جا رہی ہے مہانہ جانزیب عالم اپریسیشن بھی دے رہے ہیں رینٹل بھی دے رہے ہیں لیکن ابھی تک جانزیب عالم ہم پاکستانی عوام کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے جو کمیشن ایجنٹ اس کے ساتھ منسلک تھے جنہوں نے چھوڑ دیا رحمت کاکڑ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس کی دل سے قدر کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت خان کاکڑ جس کمپنی میں فراد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے لیکن رحمت خان کاکڑ سے آج ہم سوال کریں گے کہ کاکڑ صاحب آپ نے الہیات گروپ کو چھوڑا وجوہات بھی بتا دیتے کہ کس وجہ سے چھوڑا کیا اس وجہ سے چھوڑا کہ الہیات گروپ اب واقعی حقیقی معینوں میں پاکستانی عوام کے ساتھ ڈیلیور کرنا اس نے شروع کر دیا آپ نے اس کے گروپ کو جوائن کیا اس کے گروپ کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتا دے کہ وہ جتنے بھی فرنیچر کے آوٹلیٹس بتا رہے ہیں جتنے بھی فرنیچر کی جو وہ بتا رہے ہیں ان کے وہاں پہ کارخانے ہیں وہ تمام جگہ رینٹ کے اوپر ہے لاہور میں ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے وہاں پہ جا کے ہم لوگ ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کے گروپ کا یہاں پہ کارخانہ ہے اور یہ زمین لینڈ کے اوپر ہے یہ زمین جو ہے وہ رینٹ کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گروپ کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے یہ صرف فرنیچر پرچیز کرتے ہیں یہ بھی ایک کمیشن ایجنٹ ہے جہاں تک بات ہے الہیات گروپ کی اب اس سے قبل 32 سے 42 کمپنیز باگ چکی ہیں لیکن الہیات گروپ کے عمالک جانزیب عالم ابھی تک کیوں کھڑا ہے کیا واقعی اس کے پاس فیزیکل پروجیکٹ ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آئندہ ایک دھو روز میں ایک اور بریکنگ نیوز دیں گے کہ جانزیب عالم کو بلیک میل کون کون سے کمیشن ایجنٹ کر رہے ہیں اور کن وجوہات پر کر رہے ہیں جو جو کمیشن ایجنٹ جانزیب عالم کو چھوڑ کر دوسری کمپنیز میں جا رہے ہیں ابھی تک اطلاع یہ محصول ہوئی ہے کہ جو اعلانات کیے گئے تھے دوسری کمپنیز کی جانب سے انہوں نے بھی جانزیب عالم کی طرح یعنی کہ جانزیب عالم نے تو پھر بھی ان کمیشن ایجنٹوں کو کچھ دیا اب ان کمپنیز مالقان نے بھی ان کمیشن ایجنٹوں کو کچھ نہیں دیا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بہت سی بڑی اپ ڈیٹ اور ڈیولپنٹ کے ساتھ آپ کے پاس آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مضمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ